پسنی گوادر اور میعوالی ائر بیس پر دہشتگردوں کے حملوں سے متعلق حقائق اور انکشافات ہوئے ہیں تین اور چار نوویمبر کو پاکستان میں دو بڑے دہشتگرد حملے ہوئے ایک حملہ پسنی گوادر میں ہوا جس میں چودہ فوجی شہید ہوئے دوسرا حملہ آج میعوالی ائر بیس پر ہوا جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے دشمن ممالک نے سائبر سپیس اور سوشل میڈیا پر بھی پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی ہے بابا بنارس اور دوسرے کئی اکاؤنٹس نے آج ہونے والے میعوالی حملے کا اشارہ دیا اور کہا کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے بھارت کی بدنا میں زمانہ ایجنسی رو ہے ائر بیس پر حملہ ناکام ہوا تو انڈین میڈیا نے فوری حرکت میں آ کر نو مئی کی تصویریں دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا تین اور چار نویمبر کو پاکستان میں دو بڑے دہشتگرد حملے ہوئے ایک حملہ پسنی گوادر میں ہوا جس میں چودہ فوجی شہید ہوئے دوسرا حملہ آج میعوالی ائر بیس پر ہوا جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے دشمن ممالک نے سائبر سپیس اور سوشل میڈیا پر بھی پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی ہے تین نویمبر کی رات بھارتی ایجنسی رو سے جڑے ایکس اکاؤنٹس فرنٹیل فورس بابا بنارس اور دوسرے کئی اکاؤنٹس نے آج ہونے والے میعوالی حملے کا اشارہ دیا اور کہا کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے بھارت کی بدنا میں زمانہ ایجنسی رو ہے ائر بیس پر حملہ ناکام ہوا تو انڈین میڈیا نے فوری حرکت میں آ کر نو مئی کی تصویریں دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا